اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کونسا ہے جس کو الفتنة القبرہ کہا گیا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اس امت کا بڑا فتنہ اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیسے یہ قتل کا بیک گراؤنڈ بنا آئیے میں آپ کو اسی کے زمنے میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسائن تک لے کے چلتا ہوں تاریخی حقائقوں میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنیں کیسے کیسے لوگ لوگوں کی باتوں میں آئیں اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ ایوہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفته یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانوتن مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ودلالة وكل دلالة وفي النار قال الله تبارك تعالى في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تسيبن الذین ظلموا منواكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خدوائم السنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الانفال کی آیت نمبر پچیس پڑھی ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا واتقوا فتنة اس فتنے سے بچو لا تسيبن الذین ظلموا منكم خاصة جو فتنة صرف تم میں سے ظالموں کو آ نہیں گھیرے گا بلکہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے اچھوں کے ساتھ برے بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں گے ایسے فتنے سے تم بچو واتقوا فتنة لا تسيبن الذین ظلموا منكم خاصة اور یہ بات جان لو وعلموا ان اللہ شدید العقاب کہ یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے حضرین محرم کا مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم میں اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات حوادث رونما ہوئے ہیں ان واقعات وہ حادثات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا ثانیحہ وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حب الرسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقعہ گربالہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو رونما ہوا تھا اور نتیجہ یہاں تک پہنچا تو میں آج کے خدوے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس فتنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک کہاں سے اس کا آگاز ہوا اور کیسے کیسے یہ فتنہ یہاں تک پہنچا کہ نوبت یہاں تک آگئی اور یہ درگت ہو گئی تو آئیے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ کربالہ کا پس منظر کیا ہے یہاں تک یہ بات کیسے پہنچی تھی حضرین قبل اس کے کی واقعہ کربالہ کے پس منظر میں ہم جائیں پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے لغاوی اعتبار سے کہ سنار سونے کو آگ میں تپاتا ہے تپانے کے بعد سونے کی اصلیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں سے سونا کتنا ہے اور ردی کتنا ہے کھرا کتنا ہے کھوٹا کتنا ہے اس کی جودت اور ردات کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون اس میں سے اچھا ہے اور کون برا ہے اس کو تپا کر معلوم کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا فتنہ اور شرع اسطلاع میں فتنہ کہا جاتا ہے ہر وہ کام ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ چیز جو ہمیں دین کے راستے سے اسلام کے راستے سے اللہ اس کے رسول کے راستے سے عبادت کے راستے سے غافل کر دیں سست بنا دیں یا دور کر دیں سب سے اہم کام ہے آدمی شرک اسے بچے توحید پر عمل پیرا ہو جائیں شیطان اگر کسی سے شرک نہیں کروا سکتا ہے تو اس سے کم بدات میں مقتلع کرتا ہے اگر وہ نہیں ہو سکا ہے تو اس کو عبادات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کو عبادات کا نشہ دیتا ہے عبادت کا غرور دیتا دیتا ہے عبادت کے راستے سے گمرا کرتا ہے عبادت کے نام پر شرک کرواتا ہے اور سنت کے نام پر بدات کرواتا ہے نیکی کے نام پر گناہ کرواتا ہے اور اگر یہ سب کام نہیں ہو سکا تو آپس میں لڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پہلے دات و تبلیغ کا کام کرتا تھا توحید پرچار کرتا تھا اب وہ اس کو چھوڑ کے ایک معمولی مسئلے کو لے کے ساری توانے اس کے پیچھے سرف کرتا ہے یہ بھی فتنہ ہے فتنے میں مبتلا ہے ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ میں پہلے بہت بڑا کام کر رہا تھا اب اس سے چھوٹے کام کے پیچھے میں لگ گیا ہوں ایک سنت کو لے کے میں پڑ گیا ہوں اور میں نے بہت بڑے کام کو کاز کو چھوڑ دیا شیطان دیکھو اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے اور آہستہ آہستہ دور کرتا ہے یہی فتنہ ہے اور فتنہ انسان کو اس طرح سے شیطان فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف لے کر آتا ہے حضرین اب اس کے بعد آئی گی اس فتنے کی تاریخ میں آپ کو بتاؤ اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کون سا ہے جس کو الفتنة القبرہ کہا گیا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کا قتل اس امت کا بڑا فتنہ اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی بنا آئیے میں آپ اسی کے زمن میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسین تک لے کے چلتا ہوں تاریخ کی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنے کیسے لوگ لوگوں کی باتوں میں آئیں اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے آئیے تاریخ کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں اور پھر اس فتنے میں خاص لوگ نہیں عام خاص سب اچھے برے کھرے کھوٹے اور گے ہوں گھن سب اس کے اندر پیس گئے حضرین دعا رب العالمین سے اللہ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں حضرین حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اسی لئے علماء ربانی سے جڑے رہو اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے جب فتنہ ساروں کو لپیٹ میں لے کے چلا جائیں تب دوسروں کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی تو فتنہ تھا بات میں احساس ہوتا ہے اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو فتنے کو پرکو جانچو پہچانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل امت کا پہلا فتنہ بڑا فتنہ کیسے یہ فتنہ رنوما ہوا فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فتنہ کا دروازہ کون ہے حضرت عمر حضرت عمر کو کہا کہ یہ فتنے کے صد باب ہیں جب تک حضرت عمر ہے اس امت میں فتنہ پر نہیں مار سکتا ہے جب فتنے کے دروازے کو توڑ دیا جائیں اس امت میں ایک ایک کر کے فتنہ شروع ہو جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس فتنے کے دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں جی اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا یعنی حضرت عثمان کو شہید حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا صحابہ نے کہا اگر کھول دیا جائے تو بند کرنا ممکن ہے توڑ ہی دیا جائے دروازہ ہی نہ ہو تو کہاں سے بند کریں حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلا فتنے کا دروازہ کھلا حضرت عمر کی شہادت سے فتنے کا دروازہ کھلا کہ اس ان کی شہادت ہوئی میرے پاس وقت ناکافی اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں اصل فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان اللہ اکبر جن کے فضائل مناقب کیا ان کی فضیلت اور منقبت ہے عشرہ مباشرہ میں سے جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کو اللہ کے رسول نے ایک بار یا کسی کو دو بار جنت کی بشارت دی تنہ تنہا حضرت عثمان ہے جن کو اللہ کے رسول نے چار چار بر جنت کی بشارت دی اللہ اکبر یہ حضرت عثمان کی فصیلت ہے اور نبی نے آخری بار کہا آگے عثمان کوئی بھی کام نہ کریں کوئی بھی نیکی نہ کریں جنت کی زمانت میں دیتا ہوں حضرت عثمان کی لئے اللہ اکبر وہ عثمان جن کو دیکھ کر فرشت حیاء کرتے تھی ایک مرتبہ کی بات ہے قیرن نبی صلی اللہ علیہ 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 حضرت عائشہ کے گھر میں تھوڑی دیر بات ناک ہوا دروازہ کھٹ کھٹ آیا پچھا کون دروازہ کھول دو پھر تھوڑی دیر بعد آئے کہا کہ عثمان رک رک جاؤ دروازہ مت کھلو اپنے کپڑے سمال لیے نبی صلی اللہ علیہ کپڑے سمال لیے پوری طرح سے جسم کو ڈھاک لیے اب دروازہ کھولو حضرت عائشہ کو بڑا تاجب ہوا کہا آپ اپنی حالت پہ تھے بے تکلف تھے بے لاز تھے لیکن جب عثمان آئے آپ اتنے سمال گئے اور سمال کے بعد آپ نے کہا دروازہ کھولو کیا ماجرہ ہے تو کہا آئی عائشہ کیا میں اس ذات سے حیاء نہ کروں جن کو دیکھ کر فرشتے حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر عثمان بڑے حیادار ہیں اگر ہو سکتا میرے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے وہ شرم کے مارے میں پانی پانی ہو کے واپس چلے جائیں اس لئے یہ فرشتے جن کو دیکھ کر حیاء کرتے ہیں میں حیاء نہ کروں اللہ اکبر یہ حضرت عثمان ہے قبرستان کے پاس گزرتے روتے روتے داڑیا تر ہو جاتی تھی اللہ اکبر اتنا تقوی ان کے پاس بھرا ہوا تھا اللہ نے دولت بھی دیا مالداری بھی دی تو دلداری بھی دیا تھا عثمان غنی ہے واقعی معنی میں غنی ہے ہر موقع پر جب سب سے زیادہ خرچہ کرنی کی بات آتی باری آئی تو حضرت عثمان نے بے تہاشا اپنی تولت کو لٹایا ہے اللہ اکبر اور نبی نے فرمایا جب ان کی پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا دوسری بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کروایا دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی نے کہا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں سب سے پہلے عثمان کو پریفر کرتا عثمان سے میں نکاح کرواتا لیکن نہیں ہے میری چھوٹی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے ہی نکاح کرواتا اللہ اکبر ایسے عثمان کو بھی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنی حضرت عمر کے زمانے میں ہی آخر آخر ایام میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا اسی سے سبائی میں بار بار کہوں گا یاد رکھنا سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے گروپ والے سبائی اور اسی زمن میں بتاؤں گا کہ کیسے شیعہ وجود میں آئے خواری جرا فضی کیسے وجود میں آئے ہیں انشاءاللہ میں اسی زمن میں آپ کو بتاؤں گا عبداللہ بن سبا یہودی اسلام کا لبادہ اور کے مسلمانوں میں داخل ہوا اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا کیوں لبادہ اور کے آیا تا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے اور فتنے میں مبتلا کر سکے کیوں ایسا کرنا پڑا اس لئے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے اب ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اب ان کو پیچھے سے لڑاؤ پیچھے سے وار کرو کیونکہ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ کی کر سردار بنا لیا تھا اس کی تاج بوشی کی تیاری چل رہی تھی اتنے میں نبی ہجرت کر کے آئے اور آتے ہی نبی کی شکل میں اچھے لیڈر مل گئے اب لوگوں نے یہودیوں کو چھوڑ دیا عبداللہ بن عبیعہ بن سلول کو چھوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا لیا اسی سے منافقین وجود میں آئے منافقین کے اس وجود میں آئے دیکھیں منافق عبداللہ بن عوائی بن سلول یہ جو منافقت شروع کیا کیوں مجھے سردار بنانا تھا اب میرا پوسٹ چلا گیا محمد صلی اللہ علیہ سلم کو اب اس کو پوسٹ نہیں منافقین میں کیا کا کی ہے آپ صلی اللہ سلم کے حرم میں انگلی اٹھائیں عائش رضی اللہ عنہ پر الزام منافقین نے لگایا تھا آپ صلی اللہ سلم کو مسجد زرار بنا کر مارنے کی سازش منافقین نے رچی تھی آپ صلی اللہ سلم پر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر مارنے کی سازش کی تھی انصار اور مہاجرین کو آپ میں لڑانے کے لیے بارہ سازش کی انصار اور مہاجرین تلوار کئی بار سوت لیے کال لو کئی منافقین وجہ کیا ہے اپنا پوسٹ چلا گیا اس لیے اپنا پوسٹ چلا گیا اس لیے یاد رکھو یہی کرسی کا نشا علماء نے لکھا ہے شراب کا نشا اتر جاتا ہے مگر کرسی کا نشا اترتا نہیں ہے مرتے تم تک اس کا نشا اترتا نہیں ہے بیمار اس سے چشتہ ہوگا پھر بھی کرسی کا نشا چھوڑے گا نہیں اور یاد رکھو شراب کا نشا کبھی اتر جائے گا اور یہ قہدے کا نشا کرسی کا نشا انسان کو لے ڈوبتا ہے نبی نے فرمایا ترمیزی کی حدیث ہے کہ یاد رکھو ایک خون خار بھیڑیا دو خون خار بھیڑیے کو بھوکے بھیڑیے کو آپ بکروں کے بار میں چھوڑ دو وہ جتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے انسان کے دین کو دو چیزیں آباد ایسے کرتے ہیں اور اس کو اتنا نقصان پہنچائیں گے جیسے دو خون خار بھیڑیے با بکریوں کے باروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ دونوں چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے منافقے نے اسے وجود میں آئے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھے کفار مشکین کھل کھل نہیں سکتے ہیں اب ان کے اندر گھسو گھس کر لڑاؤ چلانچہ عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا اور وہ مسلمانوں کے درمیان آیا آنے کے بعد صاحب کا دماغ خراب کرنا شروع کیا کیسے حت عمر کے زمانے میں اس کی دال گلی نہیں جائزہ لیا عمر کے انتقال کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا حضرت عثمان کے خلیفہ بنتے ہی اب یہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا زیادہ ایکٹیو ہو گیا اس نے کیا کرنا شروع کیا یہ یاد رکھو سب سے پہلے حاکم وقت جو حاکم وقت ہیں پریزنٹ جو ہیں عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف لوگوں کے دماغ بھرنا کان بھرنا شروع کیا اور یاد رکھو خوارج کی یہ پہلی علامت ہیں سی بخاری کی حدیث پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنہ ان کے بعد مال غریمت تقسیم کر رہے تھے ذل خواہ سر نام میں گاب نہیں آیا جس کے دونوں ڈوپر بڑے بڑے تھے آگر کہا عید محمد صلی اللہ سلام سر عام سب سے پہلے علی اعلان حاکم وقت کو امام وقت کو عالم وقت جس نے تارگیٹ کیا ہے وہ ہے خوار اس کا سردار ذل خواہ سرا کہا عید محمد اس کے کون امام تھے نبی صلی اللہ سلام حاکم وقت کون ہے محمد صلی اللہ سلام اور اس وقت کے عالم کون ہے آپ صلی اللہ سلام نبی غصے میں آگئے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو اور یہ دیکھو سرعام بدنام کرنا تاکہ وہ شائن ہو اور ان کو کیونکہ بڑے لوگوں کو چھیڑو تو بڑا بن جائے گا یہ ایک اصول ہے اسی لئے اسی لئے ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے وقت خود انشاءاللہ اللہ جواب دے دیتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو نبی غصے میں آگے کہا میں اگر کائنات میں انصاف نہ کرو کون انصاف کرے گا جی انصاف کے لئے ہی میں آیا ہوں اس کے بعد وہ جانے لگا تو تیر کمان سے نکل جاتی ہے اور تیر کمان سے نکل جائے تو واپس آنا بہت مشکل ہے آپ نے کہا کہ یہ خراجہ نکل جانا اسی سے خوارج آئے ہیں خوارج کا پہلا تارگٹ ہی ہوتا ہے حاکم وقت جو ذمہ داران ہیں ان کو تارگٹ کیا کرو اور جو علماء ان کو تارگٹ کیا کرو یہ ان کا پہلا طریقہ ہوتا ہے یاد رکھو تو عبداللہ بن سبا نے بھی ہی کام کیا حاکم وقت کون ہے حضرت عثمان اور اس وقت امام وقت بھی حضرت عثمان اور عالم وقت بھی وہی ہے تارگٹ کیا کیا تارگٹ لوگوں کو غلط سلط باتیں پیش کرنا یہ دیکھو حضرت عثمان اپنے لوگوں کو ہوتا منصف دے رہے ہیں جو چاہے منمانی کر رہے ہیں یہ دیکھو امیہ خاندان سے ہے اور امیہ اور بنی حاشم بنو امیہ کی پرانی دشمنی تھی خاندانی پرانی دشمنیوں کو نکالا عبداللہ بن سبا نکال کے کیا کیا یہ امیہ خاندان کے ہیں حضرت عثمان اور اس سے پہلے حضرت عمر ابو بکر یہ لوگ حاشمی خاندان کے تھے اب یہ کیا کر رہے ہیں حاشمیوں کو نظرانداز کر رہے ہیں امیہ لوگوں کو آگے بنیاد سب بنیاد حضرت عمر دراندیش تھی وفاد سے پہلے حضرت عثمان کو وہ بول کے گئے وصیت کر کے گئے کہ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے یاد رکھو جو جو میرے گورنر جو جہاں ہیں ایک سال تک کسی کو اپنے پورٹ سے نہیں ہٹانا رضی عثمان نے کسی کو ہٹایا نہیں غلط سلط الزام غلط سلط الزام آت لگاتے رہے ہیں حاکم وقت کے خلاف امام وقت کے خلاف مختلف طرح علصام لگاتے مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا کیونکہ بولتے 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 اثر ہو جاتا ہے اچھے بھالے لوگ بھی اب فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر اللہ اکبر کتنے بڑے نیک انسان تھے تو یاد رکھیں وَتَّقُ فِتْنَة اللَّهِ تُسِبَنَّ اللَّذِينَ دُولَ مُمِنْكُمْ خاص صاحب 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 خاص لوگ نہیں اچھے بھالے لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے وہ برے نہیں ہیں اپنی جگہ پر لیکن ہاں کان بھرتے 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 ایک نہ کچھلے چندوں کو جمع کر لیا تو باقاعدہ اس نے کیا کیا کیمپیننگ کیا ہے پکر پکر کے ایک ایک آدمی کو دماغ خراب کیا ہر آدمی کے کان بھر 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 کیسا ہے ویسا ہے ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا جبکہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اور جن لوگوں تک بات پہنچی تھی انہوں نے تحقیق بھی نہیں کی اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے میں وَإِن جَاكُم فَاسِقُم بِنَبَائِن فَتَبَيَّنُوا جب کوئی فاسق گنے گار جھوٹا مکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تمہارے کان میں کوئی کان بھرتے رائیں فَتَبَيَّنُوا تحقیق کر لیا کرو اگر تم فتنے سے بچنا چاہتے ہو تحقیق کر لیا کرو ورنہ تم کو پشتانا پڑے گا تم کچھ کہہ دوگے کچھ کر بیٹھوگے کچھ آگے عمل کر دوگے بعد میں پشتانا پڑے گا اس لیے شرمندہ ہونے سے پہلے تم جاچ کر لیا کرو انہوں نے جاچ نہیں کیا اب ان سب کو جمع کر کے ایک دن حضرت عثمان کے خلاف لے کر آیا لے کر آیا اور لاکر حضرت عثمان سے پوچھے آپ کے خلاف کچھ سوالات ہے کچھ اپجیکشن سن کا جواب دیجئے حضرت عثمان نے ہر ایک کا جواب دیا کچھ نہیں نکلا کچھ نہیں نکلا تو واپس چلے گئے اب اس نے دیکھا کہ بھائی معاملہ تو ہوا نہیں پھر شروع کیا جاتے جاتے چند دنوں کے بعد پھر ان کا دماغ بھر 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 کے نہیں غلط جواب دیئے ایسا ہے ویسا ہے الٹا سیدھا الٹا سیدھا کر کے جبکہ صاف ہیں اس کے باوجود بھی جب حج کا موسم تھا ذلہجہ کا مہینہ حج کا موسم تھا تقریبا صاحب اکرام مکہ چھوڑ کے مدینہ پانس سو کلومیٹر تقریبا اس زمانے میں کئی کے دن لگ جاتے تھے خبر پہنچانے کے لئے مہینہ لگ جاتا تھا تائد رکھو چلے گئے سارے صاحبہ گنے چنے صاحبہ مدینہ میں رہ گئے تھے سب مکہ میں چلے گئے عبداللہ بن صاحبہ یہ فتین نے کیا کیا فتین نے سارے لوگوں کو لے کر آیا اور بھی کچھ لوگوں کو لیکن ایک تولی لے کر آیا ایک جماعت لے کر آکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس ایک دن پہلے حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا ہے خواب میں اللہ نے کوکاروں کے خوابوں میں دکھا دیتا ہے خواب میں دیکھا حضرت عبوبکر اور عمر ان کے خواب میں آئیں اور کہا کہ عثمان روزہ رکھو روزہ رکھو اور کہا کہ آج میں روزے سے ہوں روزے سے ہوں یاد رکھو تقریباً ایک مہینہ بعض روایتوں میں چھتیس دن بعض روایتوں میں چالیس دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کھانا پانی بند کر دیئے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں پھلانگ کے چلے گئے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کی داڑی پکڑنے والے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھی دیکھو کتنے بھلے انسان اتنے اچھے انسان فطرے میں مبتلا ہاں سن 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 کے مبتلا ہو جاتے ہیں ہوش کے نہ کھلو سوچو کہا جا رہا ہے کیا کر رہا ہے یاد رکھو میرے بھائیو حضرت اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹا یہ داڑی جس کو تم نے پکڑا جس کی بے حرمتی کر رہے ہو اس کی عزت تمہارے باپ کرتے تھے تمہارے باپ ابو بکر اس کی عزت کرتے تھے اور تم آج اس کی بے حرمتی کر رہے ہو یہ سننا تھا وہ پیچھے ہڑ گئے بعض معارک لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے گھر سے نکل کے چلے گئے تھے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اب دیکھو کیا ہوتا ہے جو لوگ اصل فتین ہیں اگر معاملہ سالو ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ لوگ سامنے آ جائیں گے اس لیے معاملے کو سلجاتے نہیں اور الجاتے ہیں تاکہ یہ جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے نہ آئیں کیا کر دیئے اب حضرت عثمان پہ قاتلانہ حملہ کر دیئے اور حضرت عثمان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سرہ بقرہ کی یہ آیت تھی فَسَيَتْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ ان سے کافی ہو جائے گا عثمان تمہاری طرف سے اللہ ان کو نمٹ لے گا دیکھ لے گا اللہ اکبر ان کا خون کا چھیٹا اس قرآن کے اس آیت پڑا ہے دیکھو حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی یہ امت کا پہلا فتنہ ہے بنیاد کیا ہے بے تکی باتیں بے بنیاد باتیں کان بھر 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 کے اور جو ہے دماغ خراب کر کر کے کیمپین کر 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 کے ایسا ہوا ایسا ہوا ہے ایسا کر رہے ہو ایسا کر رہے ہیں حقیقت میں کچھ نہیں ہے حاکمِ وقت امامِ وقت کے خلاف کان بھر 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 کے پہلا فتنہ اس امت نے رونما ہوا بڑا فتنہ رونما ہوا ایسا فتنہ ہو گیا حضرت عثمان کی دفن کے لئے موقع نہیں ہے سارے صحابہ اکرام چلے گئے ان کے گھر والوں نے دفن کیا اور ایک ایک نہیں تین چار قبریں کھو دی گئیں ورنہ فتین لوگ کیا کریں ان کی قبر سے لاش کو نکال کے ان کے خلاف کا اروائی کر کے انتقام لیں گے اتنے اچھے آدمی کے خلاف کیسی دشمنی دیکھو قتل کے بعد لاش کو بھی سولی پلک کانی کی تیاری ہو رہی اللہ اکبر کتنا دماغ خراب کیے ہوں گے سوچو با سمجھنا رہی ہیں چار چر قبریں کھو دی گئی تاکہ قبر کھو دے تو پتا نہ چلے کون سے ہیں بہرحال حضرت عثمان کی شہادت یہ امت کا پہلا بڑا فتنہ رونما ہوا یہیں سے امت میں خرافات فرقے وجود میں آئیں فتنہ مخالفہ جنگیں شروع ہو گئی اب اس کے بعد جو فتنہ پرور لوگ تھے سوچیں اگر میں جا کے خلیفہ بن جاؤں تو لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے اس لیے چلو کچھ دوسروں کو خلیفہ بنا دیا جائے پیچھے سے ہم ان کو ربرسٹام کے طور پر استعمال کریں گے کیا ہوا اس کے لیے دیکھیں کہ بھئی حضرت علی یہاں موجود ہیں چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں ایک دو اچھے چہرے بھی ہونا چاہیے کیا کیے کہ چلو حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں حضرت علی کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں بننا ہے ان کو جو ہے بہت سمجھا بجھا کہ حضرت علی نے سوچا اگر میں خلیفہ نہ بنوں تو فتنہ پروروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اگر بنوں تو میرے اوپر بڑا الزام آئے گا بہرحال وہ خلیفہ بن گئے تاکہ آگے معاملے کو شانت کیا جائے اور فتنے کو ختم کیا جائے حضرت علی نے کبھی فتنے کا ساتھ نہیں دیا لیکن جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ ان کے ساتھ تھے تھے کیوں کون کی یہ پتا نہیں ہے اب امت میں اختلاف شروع ہو گیا کیا اختلاف کچھ لوگوں نے کہا قاتلین عثمان آپ کے ساتھ ہیں آپ ان سے انتقام لو حضرت علی نے کہا آپ پہلے میرے ہاتھ کے بیعت کرو دیکھ رہا ہے یہی کرسی کا بڑا فتنہ ہے میرے ہاتھ پہلے بیعت کرو کہا کہ ٹھیک ہے بیعت تو ہم کریں گے آپ پہلے کام کرو آپ پہلے ان کے قتلین کا بدلہ لیا کرو امت اختلافات ایک طرف حضرت علی صحابہ اکرام ایک طرف حضرت معابی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ اکرام یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے داماد حضرت علی کے خلاف دونوں میں جنگے ہوئی جنگ جمال جنگے صفتین تاریخ میں پڑھ لیں دونوں طرف صحابہ اکرام دیکھو وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کر دیئے آج دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں کتنا بڑا فتنہ کتنا بڑا فتنہ میرے بھائیو اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے معاملہ یہاں تک پہنچا جنگے ہوئی جنگے ہوئی اس کے بعد جنگوں کا منظر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وقت نہ کافی ہے بہرحال اب حالات ایسے ہیں کہ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو خوارچ لوگ ہیں یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں کر لیں اور ان کو جیسے چاہے استعمال کرے لیکن نہیں ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا اور ان کے لیے راستے کے کاتے تھے تین بڑے صحابہ اکرام ایک حضرت علی دوسرے ہیں حضرت عمر بن آس مصر میں اور تیسرے حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ شام میں اور اسلامی خلافت میں یہ تین بڑے بڑے ملک ہیں بڑے بڑے سٹیٹس ہیں شام سیریا ایجب مصر اور یہاں پر مدینہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان بھر 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 کے مدینے سے کیاپیٹل سٹی چینج کرا کے عراق میں کوفہ ملے کے چلے گئے کیونکہ مدینے میں ان کی دال نہیں گل رہی تھی عراق میں لے کے چلے گئے وہاں سے ان کا مسئلہ آسانی سے حل ہونے لگ رہا تھا کامیاب ہو رہے تھے کون یہ خواری یہ سبائی لوگ کامیاب ہوتے چلے گئے وہاں جا کر عراق میں جا کے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیے اب انہوں نے ساجش کی ایک رات میں تینوں کو قتل کریں گے اس کو حضرت علی کو حضرت معاویہ کو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہم اچمائن کو نہ رہے باس نہ بجے باسوری ان تینوں کو ختم کر دو راستے سے ختم سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا ساجش کیے اور میں نے جسے بتایا کہ حاکی میں وقت بھی پانچوں وقت کے امام ہوتے تھے کہ فجر کے وقت میں امامت کے لیے آئیں گے اندھیرے پہ حملہ کر دیں گے ہوا ایسے ہی حضرت علی آئے باہر نکلے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دی بتاؤ کوئی سچے اچھے مسلمان کر سکتا ہے عمر بن آس باہر نکلے ان پر بھی حملہ ہوا بہرحال وہ بج گئے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اس دن کسی وجہ سے امامت کے لیے آ نہیں سکی تو بڑے سے بڑے صحابہ بھی کبھی فجر کے لیے نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھو یاد رکھیں میرے بھائیو اب کیا ہوا معاملہ حضرت علی جو خلیفہ ان کو قتل کر دیا گیا چار خلیفہ میں سے صرف ابو بکری فطری موتفات پائیں تین کو شہید کر دیا گیا دیکھو یاد رکھو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا حضرت حسن نے دیکھا سارے فتنے کی جڑ ہے یہ کرسی سیدھا گئے اور جا کر کہا کہ مجھے نہیں چاہیے چھے مہینے کے اندر حضرت معاویہ کے حوالے کر دیئے آپ خلافت چلاو مجھے نہیں چاہیے پورے اختلافت ختم ہو گیا نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے میرا اے بیٹا سیدھ حسن مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان صلاح کر آئے گا اللہ حق پر دیکھو یاد رکھو دونوں بھائی میں سے حضرت حسین نے جان کی قربانی دی تو حضرت حسن نے وہ عدے کی اقتدار کی قربانی دی کبھی کبر جان کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے اقتدار کی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے ایک اقتدار کے لیے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کوئی انسان یاد رکھو دونوں بھائی نے ایک نے جان کی قربانی دی اور ایک نے اقتدار کی قربانی دی ہے کیونکہ یہ جنتی لوگوں کے سردار ہیں سردار بننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی یاد رکھو قربانی اور ایک نے اقتدار کی قربانی دی ہے حضرت حسن لے جا کے صلاح کر دیئے سارے فتنے ختم ہو گئے اب فتنہ پرور لوگوں کے لئے تو تلوارے آگئی اب تو پتہ چلے گا بھئی کیا ہو گیا دونوں مل گئے اب جب مل گئے تو ہمارے ہماری شامت آئے گی اب کیا کہ ان لوگوں نے حضرت حسن کو ہی قتل کروا دیا حضرت حسن کو بھی قتل کروا دیا ہو گیا اب حضرت حسن کی قتل کے بعد معابی ارض اللہ تعالیٰ متفقہ طور پر خلیفہ بنے کی نہیں بنے جو لوگ کہتے معابیہ کی خلافت غلط ہیں وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں حضرت حسن پہ کیونکہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا اور تم نہیں کر رہے ہیں آج وہ تجیب بات ہیں یاد رکھو پورا معاملہ جب شانت ہوا اب سبائی لوگوں کا کچھ نہیں چل رہا ہے اب کیا ہوا خوارج وجود میں آئے ہیں خوارج کا نعرہ کیا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں خوارج کا سب سے بڑا فتنہ تھا سب سے پہلا فتنہ تھا قرآن کو غلط سمجھنا قرآن کو اپنے دل و دماغ سے سمجھنا قرآنی آیتوں کو وہ آیتیں جو کفار و مشیقین کے بارے میں ہیں منافقین کے بارے میں ہیں مسلمانوں پہ فٹ کرنا چسپا کرنا ابن تیمیہ نے لکھا ہے خوارج کی پہلی علامت پہلا فتنہ ہے پہلا پرابلم ان کے اندرے ہی ہوا کہ انہوں نے قرآن پڑھتے تو تھے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا اپنے دل و دماغ سے قرآن کو سمجھتے تھے اور یاد رکھو وہ علامہ کی نگرانی میں نہیں بلکہ اپنے ممن میں جیسے آتا تھا کفار و مشیقین کی بارے میں آیتیں ان کو مسلمانوں میں فٹ کرتا تھا چنانچہ انہوں نے تحکیم کا مسئلہ کھڑا کیا ان الحکم الا اللہ حکم صرف اللہ کا چلے گا ہم حکم کیوں حضرت علی کا مانے کیوں حکم معاویہ کا مانے اگر ان کا حکم مانو گے تم کافر اب انہوں نے حکم لگا دیا جو بھی حضرت معاویہ حضرت علی کے ساتھ ہیں سب کافر ہیں اب یہ خواریس کیسے لوگ تھے حدیث میں اللہ کے رسول نے علامات بتائے ہیں فرمایا کم عمر کم عمر ہوں گے زیادہ تجربہ نہیں ہے کم عمر تور اندیش نہیں تجربے کار نہیں ہے اور ان کے ساتھ تجربے کار عمر دراز لوگ کم ہوں گے کم عمر لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ علامہ اور عمرے کو تارگیٹ کریں گے پھر یہ کہا باتیں بڑی چکڑی چپڑی کریں گے اللہ اکبر کہا کہ سب سے اچھی باتیں ہوگی ایسے اللہ رسول باللہ کی باتیں کریں گے ایسی چکڑی چپڑی باتیں کریں گے لگے گا کہ حق ہے یہ حق بول رہا بیچارہ اتنا اچھا انسان ہے نا بڑی اچھی باتیں کریں گے اور یاد رکھو ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوگا تو رات عبادت کر کے آنکھیں لال ہوگی اور ان کے چہرے پہ نشانی آ جائے گی دن میں روزہ رکھیں گے حضرت عباس اور عمر عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ خوارج لوگ جب مسلمانوں صحابہ کے خلاف لڑنے کے لئے آئے باقی ہے لڑنے کے لئے آئے کہ تم سب کافر ہو گئے ہو تمہارے خلاف جنگ کرنا ہے نبی نے فرمایا یہ لوگ اہل الاوسان کو چھوڑ دیں گے بدپرستوں کو چھوڑ دیں گے وَيَقْتُلُونَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ اور ساری طوانائی ان کے مسلمانوں کی خلاف استعمال ہوگی مسلمانوں کی خلاف علامہ نے لکھا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں سارے کے سارے علامتیں تو نہیں ہیں بعض علامتیں آج بھی جماعت کی شکل میں نہیں لیکن فکر کی شکل میں سوچ اور تھاٹ کی شکل میں آج بھی خوارج پائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ حضرت ابن عباس کو جاؤ ان کو سمجھاؤ ان الحکم اللہ للہ کا کیا مطلب ہوتا ہے حضرت ابن عباس کہتے کہ میں سب سے اچھا لباس قیمتی لباس پہنا اور پہن کے ان کے پاس گیا تو جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے میرے ڈریس پہ اتراز کیا کیا اسے نامہنگا ڈریس پہن لیے ہو علامہ کے ڈریس مہنگے ڈریس اچھے ڈریس علامہ کی حلال کمائی پہ انگلی اٹھانا یاد رکھو یہ خوارج کی علامت ہے سب سے پہلے اتراز کیے کیوں اس وقت کے علامہ کون ہیں صحابہ اکرام اس وقت علامہ صحابہ اکرام تو کہا کہ ابن عباس تم نے کیا بنا رکھا اتنی قیمتی لباس پہنے ہیں اس کے بعد کہا کہ ان الحکم اللہ للہ تم کہہ رہے ہو حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا کسی کا حکم نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے کون ہے نبی نے فرمایا ابن عباسی ہے اللہ نے قرآن میں کہا جب میاں بی بی میں جھگڑا ہو جائے فَبْأَسُوا حَكَمَمْ مِنْ أَحْلِ وَحَكَمَمْ مِنْ أَحْلِهَا تو تم کیا کرو ان میں سے ایک حکم حکم صحیح حکم ایک فیصلہ کرنے والے ان سے ایک فیصلہ کرنے والے جائیں دونوں جو فیصلہ کر لے وہ مان لے اگر میاں بی بی ان دونوں کی بات مان لے تو کافر ہو جائیں گے نہیں لیکن خوارج نے کچھ جواب نہیں دیا ماننے تیار نہیں ہے نہیں ہمارے مرگی کے کٹان کتنا سمجھاؤ ماننے تیار نہیں ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے تم میں حل فیکم من صحابی آپ تو کہہ رہے کہ آپ ہی قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتے ہو ایک صحابی تمہارے ساتھ ہیں نہیں یہ سننا تھا دو ہزار خوارج توبہ کر کے وپس آگئے ہیں آج تم صحابہ نہیں کہیں گے علامہ کہیں گے کہ جو سب سے زیادہ اوثنٹک صحیح علامہ ہیں کون ہیں کن کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں کیونکہ انہی کے ساتھ حق ہیں یاد رکھو میرے بھائیو اس کے نتیجے میں خوارج وجود میں آئیں اور ان کے بھی قلعہ کمہ حضرت علی نے بھی کیا حضرت معاویہ نے کیا یہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے پھر نتیجے میں شیعہ وجود میں آئے جو حضرت علی کے معایدین ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا ان کے تعید میں جو جماعت وجود میں آئی وہ شیعہ اور دونوں کے مخالفت میں ایک جماعت خوارج ایک سبائی یہودین اور ایک نواسب جو حضرت علی کے خلاف اور جو ہیں آلِ بیت کے خلاف اور امیعہ کے معایدین اتنے سارے لوگ آگئے دیکھو اتنے خلافات ہوتے 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 امت مختلف فرقِ وجود میں آنا شروع ہو گیا فتنی کے دروازہ یہ کھل گیا اسی سے آخری کڑی میں کربلا کے واقعے کو جھوڑتا ہوں اس کے بعد دیکھو جو حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا اب ان کے خاندان میں حضرت حسین بچے ہوئے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلافت چلائے کچھ نہیں کر سکے کچھ بگاڑ نہیں سکے سب کو ختم کیے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنے اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کو پھر لڑانے لگے دونوں کو لڑانے لگے حضرت حسین کو غلط صلط خط لکھ کے ریپورٹ دے دے کے ان کا دماغ خراب کر کے کربلا کے میدان میں لاکے جو لائے وہی عقت ضرورت جو ہیں میدان چھوڑ کے بھاگ گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیار و مددگار شہید ہونا پڑا یہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے بنا میرے بھائیو یہ فتنہ اس طرح سے وجود میں آیا آگے فتنہ شروع ہوتا گیا ہوتا گیا آگے تاریخ کا مطالعہ آپ کریں دعا کی جربالالہ من سے اللہ تعالی عنہ ہمیں اور آپ کو واقعہ کربلا کے پس منظر میں یہ جو خاندانی رقابت اور عمراء اور علاماء کے خلاف غلط پروپیگنڈا غلط سادشے غلط باتوں کو پھیلا کر فتنے کو مبتلا جو کیا جا رہا ہے وَتَّقُ فِتْنَةً لَا تُسِبَنَّ الَّذِينَ دَوْلَمُ مِنْكُمْ خَاسَا صرف خاص نہیں عام خاص اچھے بھلے سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ ان سے بچائے رکھیں اور پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا جب تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئیں آپ تحقیق کر لو اور نہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی گنے گار آپ پہ ہو جاؤ گے کیونکہ نبی نے فرمایا کوئی جھوٹی بات سنتا ہے اس کی تصدیق کر کے پھائلاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے صلف کا یہ طریقہ ہے آپ جس کے بارے میں سنیں ڈائریکٹ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں اسے اسی باتیں ہیں اگر وہ نہیں ہے بڑا پہاڑ کھڑا کر اس کے بعد نہیں کیا بھی نہیں ہے یاد رکھو یہ پوڑا فتنے میرے پیٹ میں آکے اس کے بعد کچھ نہیں ہے کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہوتا ہے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو فتنے سے محفوظ رکھے آمین اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کو نیک بنا ایک بنا فتنے فساد خرافات سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور جب دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے جنت الفرداؤس کے علیلیین میں نبی کی شفاقت و رفاقت نصیب فرمانا آمین و آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین